ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا انہوں نے سور فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دھم کر دیا حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سور فاتحہ کا ایک نام سور شفا بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اور ہم آپ لیاکشن کرنے والے ہیں اس ویڈیو پر کہ علم حاصل کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا آخر کار علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا نتائج ہیں اور اس کی کیا فوائد ہیں اور علم حاصل کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے یہ تمام باتیں آج اس کے لئے پہ جانیں گے علم حاصل کرنے کی خاصیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علی علم و فریضت و علیہ مسلمہ مسلمہ علم سیکھنا مسلمان مرد عورت دونوں پر فرض ہے تو علم سیکھنے کے فوائد کیا ہیں اور آخر کار علم سیکھنے کی کیوں تاقید فرمائی علم سے انسان اپنی منزل کو تلاش کر لیتا ہے اور علم سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے علم سے انسان یہ جانتا ہے کہ کونسی چیز میں دی حلال ہے کونسی چیز میں دی حرام ہے اور انسان علم کے ہی ذریعے سے جنب تک پہنچتا ہے علم سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے سیکھتا ہے اور جہالت سے بچھتا ہے یہاں تک کہ میرے آلات علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ عالم رات ور سوتا رہے اور عابد رات ور سجدہ کرتا رہے تو میرے علم سیکھنے والے کا رات ور سونا عابد کے رات ور سجدہ کرنے سے زیادہ فضیرت تر ہے آج افسوس اسی بات کا آج کی محلات میں میں یہ کہنا چاہوں گا بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا لیکن چودہ صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ بے پڑی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے انپڑوں میں ہمارا شمار نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار اکثر تھمب امپریشن والے بہت ہمارے درمیان یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑنا جانتا ہے یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑنا جانتے تھے عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا جو رائٹ ساف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضت علیہ کل مسلمی و مسلمہ ہر مسلمان مردہ اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے فرض قرار دیا تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے کتنی چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں کتنی چیزیں تمہارے لئے حرام ہیں یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے آج حیرت کی بات ہے ہم میں سے اگر ہزار ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی جو مسائل جانتا ہو لوگوں کو مسائل بتا سکے ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لیں حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لیں ہاتب اللیل اس کو کہا گیا ہے رات میں لکڑیاں جمہ کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمہ کرنے والے کی طرح ہے حدیث پاک میں ملتا ہے کیوں رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمہ کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں لکڑیاں بھی رکھتا ہے کنکر بھی پتھر بھی جو ہاتھ میں آئے گوبر بھی سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے جاہل کی مثال ایسی ہے حلال بھی کرے گا حرام بھی کرے گا واجب بھی کرے گا مکرو بھی کرے گا سب کچھ کر جائے گا اسے پتہ ہی نہیں ہے جہالت اسلام کے لئے سب سے بڑا داغ ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے لیکن یہاں اتنا اپوزٹ کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے نہ جاننا علم کا نہ ہونا یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو آج بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمعنے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے وجہ صرف اور صرف یہ جہالت اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بہرمندو آج کونسی چیزیں اسی ہیں جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی کونسی چیز ہے اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں قرآن کی ساری تفاصیر ہیں حدیث کی ساری کتابیں ہیں اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ بہت ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں خود میرے عزیزو ہمارے پاس جو لائبریری ہے ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا بتیس ہزار کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں جب ضرورت ہو کتاب کھولی پڑھ لیا زمانہ اتنے عروج پر آ چکا یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کی پاس بہانہ نہیں کر سکے گا عذر نہیں پیش کر سکے گا اے اللہ میں ایسے معاول میں تھا کہ کوئی استادی نہیں ملا اے رب میں ایسے معاول میں تھا کہ کوئی عالمی نہیں آیا تم تو عذر نہیں کر سکو گے کم سے کم یہ بات یاد رکھو پکڑ ہوگی کیونکہ رب تبارک و تعالی یہ فرمایا کہ میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو تم نے تو علم یہ سارے دروازے بند کر لیے سارے دروازے بند کر لیے عزیزان اگرام اوقار اس ریولیشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا روحانی انقلاب تھا اب ایک بات اور جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں لائٹ بند ہو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے زمین پہ کیا ہے چھت پہ کیا ہے لائٹ روشن کرو ہر جگہ نظر آنے لگی اسی طرح کہا گئے علم روشنی ہے جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں حرام کیا ہے کفر کیا ہے شرک کیا ہے غلازت کیا ہے علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پہر چلاتا رہتا ہے کتنی خرابات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپ کر لیا ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جہالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لئے تشریف لائے تھے میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سرعیہ کر دیا ظاہر سی بات ہے بتوں کی پوجہ کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے پرمایا علم کے ذریعے جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا جاہلوں سے کیا ڈیویٹ ہو سکتا ہے وہ اپنی ہاں اختہ رہے گا لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی ہے اور دلیلوں کو ایکسپ بھی کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسپ کیا ہے میرے عزیزو اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنہ صدقنہ کہہ کر آگئے لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچہ پرکھا ہمتھیانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں برسوں سے تو پوجہ چل رہی ہے ماں باپ دادہ دادی سب کر رہے تھے انہوں نے اگر آج انکار کیا ہے تو دلیل تو دیکھے پوچھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کے لیے کئی لوگ آئے ہیں آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں ہمارے خداوں کا کیا برا ہے ان کے ہاں کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی انداز میں ان کا علمی انداز میں ان کی اصلاح کی ہے کیسے بعض مقامات پر اپنے موجزوں کے ذریعے بعض مقامات پر اپنے اقلی دلائل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے ایکسپ کیا آج اسی بات کی ضرورت ہے جب تم علم سے کورے ہوں تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو گے ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں گھڑے خالی ہیں اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے کیا اور کچھ نہیں علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی مجبور ہوگی عزیزانِ گرامی وقعات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لیاو روح کی تبدیلی لیاو چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکیں بعض لوگ امامیں اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کوئے میں کتہ مرا پڑا ہے آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا تو پھر جب جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئے بدبو آتی رہے گی یہاں لباس تبدیل کرنا صرف داڑی رکھ لینا صرف امامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضہ نہیں بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاستیں ہیں جو حرام کی خواہش کرتی ہے جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف توجہ کرتا ہے اس چیز کو پہلے صاف کریں پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں روح کی تبدیلی اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحہ بنایا شاعر نے یہی کہا ہے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحہ کر دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسیحہ بنایا بعض صحابہ ایسے ہیں ایک سفر پر ہیں کہتے ہیں ایک آدمی بیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا تڑپ رہا تھا صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے ایک صحابی آگے بڑھے انہوں نے کچھ پڑھا اس پر پھوک دیا اس کو پیٹ کا درد چلا گیا ختم ہی ہو گیا صحیح ہو گیا سارے صحابہ نے پوچھا کہ تُو کیا حکیم ہے تُو کیا معالج ہے طبیب ہے کیا کیا تُو نے اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ بڑی تکلیف میں تھا جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھوک دیا اس کا پیٹ صحیح ہو گیا لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے سارے صحابہ ان کے اوپر جرہ کرنے لگے یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا اس صحابی نے کہا نہیں حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں میں نے خود کیا پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھوک مار سکتے ہیں کہ نہیں یہی سے اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگاں نے دین کے پاس دم کرانے کے لئے جاتے ہیں وہ صحابہ آئے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا کہا کیا کیا ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا انہوں نے سور فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سور فاتحہ کا ایک نام سور شفا بھی ہے سور فاتحہ کا ایک نام سور شفا بھی ہے میرے صحابی نے جو کیا بلکل صحیح کیا عزیزہ نگرامی وخار سور فاتحہ آپ بھی پڑھے ہیں بہت سارے لوگ پڑھے ہیں پھوک مارے کتنوں کا درد جائے گا یہاں کیا ہے زبان کی تحصیر ہے جب دل اندر سے پاک ہو زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے محبوبِ الٰہی کے پاس ایک شخص آیا اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مال کچھ نہیں ہے آپ کچھ رحم فرمائے انہوں نے دو تین ڈھیلے اٹھائے اور تین بار قلو اللہ وحد پڑھ کر کے دیا اس کے ہاتھ میں دیا تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے سونے کے بن گئے سونے کے تھے گولڈ تھے میں نے بیچا شادی کی لیکن فارمولہ تو مل گیا تھا اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھایا اور قلو اللہ پڑھنے لگا ہزار بار پڑھ لیا ڈھیلہ تو ڈھیلہ ہی تھا کچھ نہیں ہوا دوسرے دن وہ آیا محبوبِ الٰہی کے پا کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا کہا قلو اللہ پڑھ کے دیا تھا کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھاتا شیخِ محترم محبوبِ الٰہی نے کہا تین بار پڑھا تھا کہا میں ہزار بار پڑھا دھیلہ بدلائی نہیں دھیلہ بدلائی نہیں ویسے ہی ہے محبوبِ الٰہی نے برمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے ہر چیز بدل جائے اپنا دل بدل لے اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلازتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے کتاب لکھی ہے ہم سفر پر تھے اثر کی نماز کا وقت تھا ٹائم ختم ہو رہا تھا کونہ قریب میں تھا وضو کرنے کے لئے پانی نکالنے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی ہم پریشان تھے ساتھی لوگ ایک چھوٹی زید دس سال کی بچی آئی اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لیاؤ ڈون لیاؤ پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے اس لڑکی نے کہا پانی چاہیا وہ گئی اس کونے کے پاس کھڑی ہو کر اپنا تھوک ڈالی تھوک دیا اس میں اور پانی جوش مار کر اوپر آیا ان لوگوں نے وضو کیا سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو روک لیا بیٹا رک جا ہم نماز پڑھیں گے بعد میں تجھ سے بات کریں نماز کے بعد تھوک سے کھوے کا پانی اوپر تکے سے آیا وہ بچی کیا کہتی ہے کوئی وظیفہ نہیں میرے باپ نیک ہے انہوں نے صرف اتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا حرام کبھی نہیں کھانا جھوٹ کبھی نہ بولنا حرام کبھی نہ کھانا ان دو چیزوں پر ہمارا عمل ہے اللہ رب العزت نے زبان میں اثر رکھا ہے علم سیکھنے کے یہ فوائد ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان علم سیکھ لے گا جب اس کی اندر روح کی چینجنگ پیدا ہو جائے گی روح کی جب تبدیل ہو جائے گی تو جو اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرے گا دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں فرمائے گا دعا کو قبول فرمائے گا علم سیکھنے سے انسان راستہ دیکھتا ہے کون سا راستہ غلط ہے کون سا راستہ صحیح ہے جب انسان تمام بری باتوں سے دور رہے گا علم کے ذریعے سے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ انسان جہانمی نہیں بلکہ جنتی ہوگا تو اس لیے ہمیں علم سیکھنا چاہئے اپنے بچوں کو علم سکھائیں قرآن کی تعلیم دیں شریعت مطالعہ کے مسائل سے ناواقفیت ہو تو انہیں واقفیت کرائیں ان کی پہچان ان کی معارفت ان کے دل میں اجاگر کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم تمام اپنے گھر والوں اور ہم تمام لوگوں کو پرولدگار علم علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں